مقصود نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ مزید وضاحت جاری کر دی گئی ہے اسی پر مزید جانے کے راجہ محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا وضاحتی فیصلے میں مزید کیا کہا گیا دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے جو وضاحت جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متفرق درخواست پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ تسلیم کر چکا ہے یہ اس کی تسلیم کردہ پوزیشن ہے کہ تحریک انصاف ریجسٹرٹ سیاسی جماعت ہے اور اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا ہے الیکشن کمیشن کی جو وضاحت کی درخواست کو اس فیصلے میں عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے رستے میں ایک ریکاورٹ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے الیکشن کمیشن نے خود برشتر گوھر کو پارٹی چیرمن تسلیم کیا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درامت کی تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں اور سیٹیفیکیٹ جمع کرانے والوں کو تحریک انصاف کا رکن کہا گیا ہے اس فیصلے میں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے یہ کنپیوین پیدا کرنے کی کوشش ہے بنیادی طور پر الیکشن کمیشن نے ایک تالی سرکان سے متعلق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس پر الیکشن کمیشن کو یہ وضاحتی یہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر وضاحتی فیصلہ جاری کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ جو بارہ جولائی کا فیصلہ تھا مقصود نشستوں سے متعلق وہ بڑا واضح ہے اور الیکشن کمیشن کا کام منسٹریل سے زیادہ نہیں تھا الیکشن کمیشن کی درخواست کے ساتھ سپریم کورٹ کے مختصر حکم نامے کے بجائے کوئی جو دستاویز تھی وہ نہیں لگائی گئی اور واضح کیا جا چکا ہے کہ فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری طور پر عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جمع کروائے کے دستاویزات میں کمیشن نے عمر ایوب کو سیکٹری جنرل اور بیریسٹر گوھر کو چیرمن پی ٹی آئی لکھا ہے اور الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے سرٹیفکیٹس عمر ایوب اور بیریسٹر گوھر نے ہی چاری کیے ہیں تمام ریکارڈز ایک ساتھ مختصر حکم نامے کے تناظر میں دیکھا گیا کمیشن کی جانب سے مانگی گئی تفصیل تاخیری ہربے اور حکم پر عمل درامت میں رکاوٹ کے مترادب ہے اور کمیشن خود بیریسٹر گوھر کو پارٹی چیرمن تسلیم کرنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور کمیشن ایک مرتبہ تصدیق کرنے کے بعد دوبارہ یہ بات نہیں پوچھ سکتا اس کے تاتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مختصر حکم نامے کے پیرہ ایٹ کے مطابق جو یہ امیدوار اور جماعت کے سیڈیفکیٹس کے بعد نشست اس جماعت کی ہو جائے گی اور ان سیڈیفکیٹس کے بعد نشست فوری اس جماعت کی ہو چکی ہیں اور سیڈیفکیٹس آنے کے بعد اقدمات پہلے کی حتمی ہوئے اقدمات کو ختم یا تبدیل نہیں کر سکتے اور یہ تمام امیدوار آئینی اور قانونی طور پر تحریک انصاف کے تھے اور ہیں کمیشن کے جانب سے واضح اور یقینی کو مبہم کرنے کی کوشش کو سراحہ نہیں جا سکتا سپریم کورٹ پاکستان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن کی پہریز کی کوئی اہمیت نہیں ہے قانونی پابندیوں کا کمیشن کی جانب سے لگاتار ناکامی اور جو انکار کے اپنے اثرات ہیں الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی فیصلے سے متعلق جو متفرق درخواستیں تھیں انہیں آیا جاتا ہے اچھا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل کے تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں تو اس صورت پر کیا ہو سکتا ہے کیا الیکشن کمیشن کو توہینی عدالت کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے راجہ محسن سے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے مقصود نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ مزید وضاحت جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے راستے میں رکاوٹ ہے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے خود بیلسٹر گوھر کو پارٹی چیرمن تسلیم کیا الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے پی ٹی آئی ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا ہے اور عدالتی فیصلے پر عمل کے تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے مسید کہا گیا ہے کہ سرٹیفیکٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا ہے عدالتی فیصلے پر عمل کے تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں سرٹیفیکٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں الیکشن کمیشن ایک تالیس سرکان سے متعلق وضاحت کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا الیکشن کمیشن کی درخواست کنفیوجن پیدا کرنے کی کوشش ہے بیسٹر گوھر علی خان نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہے سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا فیصلہ واضح ہے آٹھ ججز کا وضاحتی فیصلہ جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا کام ملسٹریل سے زیادہ نہیں تھا آٹھ ججز کا وضاحتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے درخواست کے ساتھ کوئی دساویز نہیں لگائی ہے واضح کیا جا چکا ہے کہ فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درامت کی ہدایت کر دی ہے تو اہم فیصلہ جس کی وضاحت جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے عدالتی کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے راستے میں رکاوٹ ہے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے الیکشن کمیشن نے خود بریسٹر گوھر کو پارٹی چیرمن تسلیم کیا ہے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے پی ٹی آئی ریجسٹر سیاسی جماعت ہے عقیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا ہے اور عدالتی فیصلے پر عمل کے تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں سرٹیفیکٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں عقیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا ہے